نئی دلی، بھوے اتحاسک عمارتیں، چکا چون اور گلیمر سے بھری زندگی، تیزی سے اُبھرتے میٹرو نیٹورک، شاپنگ مال، ملٹی کمپلیکس، ریسٹران اور بہو منزلہ عمارتیں حالانکہ دلی کے پیٹ میں بھارت کے انی پرمک شہروں کی طرح ایسی ملین بستیاں جس کو سلمس کہتے ہیں جہاں ونچت آبادی یعنی کہ انڈر پریولیسٹ پاپلیشن رہتی ہے دلی کے عارتی سرویکشن 2016 سترہ کے انیسار دلی میں لگ بگ 657 ایسی بستیاں ہیں جن میں قریب 20 لاکھ کی آبادی رہتی ہے کئی بستیوں میں سرکشت صاف پینے کا پانی اور 130 ویدھاؤں کا نہ ہونا انہوں کو کئی طرح کی بمینیوں کی چپیٹ میں نہ دیتی ہے اس کے علاوہ لوگوں کی بھی سواستہ مندی جابرکتہ کا ابھاو بدلتے کھان پان سیڈنٹری لایسٹائل کی وجہ سے گیر سنچاری دروک نسیڈیز یسے ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر اتیادی کی تعداد بڑھ رہی ہے وشو سواستہ سنگٹن کے انیسار بھارت میں لگ بگ 7.2 کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز یعنی مدو مح سے گرسی تھے اور یہ سنکھیا اگلے 20 ورش میں 8.6 کروڑ تک ہو جانے کا انمان ہے امیر تو اپنا علاج کروا لیتے ہیں پرنتو گریب اس بیماری کا علاج نہیں کروا پاتے اس کی مکھے وجہ جانکاری کا بھاو دوسرا ڈائیبیٹیز سمدھ اس قصہ کا آسانی سے اپلب نہیں ہونا اور تیسرا کارن یہ ہے کہ جن کو ڈائیبیٹیز ہے وہ لمبے سمیں تک نہ نوائی کھا پاتے ہیں اور نہ پرہیس کر پاتے ہیں تو یہ ساری سمسیہیں مل کر ایک جتل سمسیہ بنا دیتی ہے جس کے کارن کئی بار آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے پیروں کی جو سنسنہ ہٹے وہ قتم ہو جاتی ہے یا کڈنی خراب ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز فانڈیشن انڈیا اور نیشنل ڈائیبیٹیز اوبیسٹی اینڈ کلسٹرول انڈوک فانڈیشن نے ورلڈ ڈائیبیٹیز فانڈیشن کے سیوگ سے ڈائیبیٹیز کیر ایڈ ڈور سٹیپ یا ڈائیبیٹیز رتھ نامک پروجیکٹ کی شروعات کی تاکہ دلی کے دس ایسے علاقے جہاں قریب تین سے چار لاکھ کی آبادی جو ونچت آبادی ہے جو سلم میں رہتی ہے ان کو ڈائیبیٹیز کے بارے میں جاگ روک کیا جائے تاکہ ان کا مفت میں جاچ اور اس کا علاج کر سکے کہتے ہیں جانکاری ہی بچاؤ ہے اور یہ ڈائیبیٹیز جیسے روک کے دنے تو سو پرتیشن صحیح ہے اسی قدم میں ڈائیبیٹیز رتھ میں کئی جن سباؤں کا آئیوجن کیا جاتا ہے جہاں ڈائیبیٹیز اور اسے سبندے جانکاری دی جاتی ہے جاگ روکتہ کے انترگت ویبین سمو جیسے ٹریڈرز گروپ، مہیلا گروپ، ریسیڈنٹ ویلفیر، لوکل ایمیلے کے ساتھ کئی کاریکرم کیے گئے ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کے بیچ نائیبیٹیز کے بارے میں صحیح جانکاری کو ساجہ کرنا تاکہ لوگ نائیبیٹیز سے بس سکے ہر عمر کے لوگوں نے بڑے مند سے ہر جاگ روکتہ میں بھاگ لیا ڈیابیٹیز رت میں جہاں ایک اور ساری سویدھائیں مفت تھیں تو دوسری اور ڈیابیٹیز سے سمندے جھٹلتاؤں کی مفت جانچ جیسے ایسی جی، آنکھوں کی جانچ، پیروں کی جانچ اتیادی مفت ڈاکٹری صلاح جس میں دوائی اور ایکسرسائز کے بارے میں بتایا جاتا ہے تتہا ایکسپرٹ ڈائیٹیشن سے کھانپان اور پرہیز کی صلاح ہر عمر کے جیم نے انڈیابیٹیز رت کے کچھ ملہاتیوں کے ساتھ ملکا کی تاکہ ان سے اس پرگرام کے بارے میں اور ان سویدھاؤں کے بارے میں جان سکے تتہا ان سویدھاؤں سے ان کے اندر کیا بدلہ آئے ہیں وہ یہ بتا سکیں میرا نام سہیدھا ہے میں سمجھے کہ ہم میں رہتی ہوں بی بیان میں دو سال سے روز آگی ہیں ہاں پر ہمی سے آتی ہیں میرا سارے چار سو تھا پہلے اب بہت کنپرون میں ہے موسیقی 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 میری نام موسیقی موسیقی ایک بھی موسیقی روز بیوکتار موسیقی 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 اس کے لئے میرا بطل بھی دو کلوں کم ہو گیا اور میرا سکتا ہے میرے کو آمدھے میں اپنا کام کرتی ہوں تب سے یہ اس ڈائیبارٹیز رسک کے میرا سمکرک ہوا ہے تب سے میں اچھے کام بھی کر پا رہی ہوں لوگوں کا بھی کام کرتی ہوں اور چل پر میں کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے پہلے میرا سریر ایسے رہتا تھا تھکا تھکا اور اس کی وجہ سے میں کام بھی نہیں کر پا رہی ہوں ڈائیبارٹی رات سے میں سلہ لے کر سڑے وای ٹیم ٹیم پر لے رہا ہوں ٹیسٹ بھی کرا رہا ہوں میاں چیز کا پروک کر رہا ہوں نیٹھا میں خاروں ٹھالو چاہوں میں خاروں ٹاکیاری سبزیں خاروں یہ ہمارے دکتہ ہوں تب سے میں دیکھ جاتا تھا تو ہمارے کانٹس خاص ہمارے یا ہمارے کانٹس ساپی یہ کہتا ہے سکور کو کنٹرول میں کرنا ہے اور کھانا پینے کا تھوڑا پریٹ کرنا ہے اس کا طرف پر کے دی già تز Lia нٹ اٹggم ہوسکت باقی ہے دوسرے بات کیا ہے کہ کشمہ سام石ٰ صلت میں ایک نبvariہ ہے اور جی سے کچوری بچوری ہیں یہ کیسے نہیں کھانی چلیے اس میں نبقی تو آپ کانی ہے اور تلو جب لاحقک ہے �를 آر امرکہ فکر تعلیٰ مولی گنائی, مولی گلے گناہر بیان زیمatan baeki ورشی لے لپ nên ایک بھوست کہ mystیو راにな handingکہت بضل دول پیدوắn جاننسی کے لاشے موسیقا